سب سے پہلے بات کریں گے پنجاب میں زمنی انتخابات کے حوالے سے پولنگ ختم ہونے میں صرف دو گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے پنجاب میں کس کی حکمرانی ہوگی جنگ جاری ہے بیس حلقوں میں ایک سو پچھتر امیتوار آمنے سامنے ہیں مسلمی قنون اور پی ٹی آئی کی مقبولیت کا آج بڑا انتہان ہے پولنگ کا عمل جاری ہے اور ختم ہونے میں صرف اور صرف دو گھنٹے باقی رہ گئے ہیں پنجاب میں زمنی انتخابات کا مانکہ ہے پولنگ ختم ہونے میں صرف دو گھنٹے باقی رہ گئے ہیں پنجاب میں کس کی حکمرانی ہوگی اس حوالے سے جنگ جاری ہے بیس حلقوں میں ایک سو پچھتر امیتوار آمنے سامنے ہیں مسلمی قنون اور پی ٹی آئی کی مقبولیت کا بڑا انتہان ہے مزفرگڑ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر تحریک انصاف راہنما شہباز گل کو گرفتار کرنے پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی پولیس کا کہنا ہے کہ شہباز گل کے ساتھ خبر پختنخواہ سے آئی ایف سی اہلکار موجود ہیں مزفرگڑ کو ایسے گھومنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مزفرگڑ میں تحریک انصاف کرنما شہباز گل کو گرفتار کرنے پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی پولیس کا کہنا ہے کہ شہباز گل کے ساتھ خبر پختنخواہ سے آئی ایف سی اہلکار موجود ہیں مزفرگڑ کو ایسے گھومنے کی اجازت نہیں اسی لیے شہباز گل کی گرفتاری کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اب مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں بھاری نفری ہے پولیس کی جو کہ مزفرگڑ پہنچی ہے شہباز گل کو گرفتار کرنے کے لیے جبکہ شہباز گل کے ہمراہ ایف سی کی نفری بھی موجود ہے مسلح اہلکار ہیں جو کہ موجود ہیں بات کریں ہمارے نمائندے ابرار رانہ سے ابرار بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ اس وقت کیا صورتحال ہے معاملہ یہ ہے کہ شہباز گل ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی پولیس سے نوک سکتی ہے شہباز گل کا یہ کہنا ہے کہ اگر میرے ساتھ ایف سی کی نفری بھی موجود ہے تو آپ انہیں دیکھ لیں میرے ساتھ آ کے آپ ترچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ملتے ہیں تو لے جائیں میرے پاس میرے ساتھ ایسے بھی کوئی ایف سی کی نفری بھی موجود ہے نہیں ہے اور اس طرح سے ان کا نوک دھوک کا سلطلہ بھی تک جاری ہے اور ان کے دوران جو ہے یہ نوک دھوک سکتی ہے جاتے ہیں اور پولیس کا کہنا ہے کہ ہمیں ایف سی کی ہلکار دیں مگر شہباز گل کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس نہ ہی میرے ساتھ کوئی ایف سی کی ہلکار ہے اگر آپ جا کے اندر جو سارا ہے اس حالے سے سرکپریشن بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی ہن کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے بنیادی حقوق ہیں جو مجھے دیے جائیں جو سلطل کیے جارے ہیں میرے بھی حقوق ہیں کہ مجھے بھی سکیورٹی پچھ جائیں آپ مجھے چیوٹیز دے دیں مجھے کوئی اس حوالے سے اتراز نہیں ہے اور آپ خود بھی اس حوالے سے جا کر چیک کر سکتے ہیں اچھا ابرار یہ بتائیے گا جو ایف سی ایل کاروں کا کہا جا رہا ہے یہ ان کے ساتھ دیکھے گئے تھے پہلے یہاں پر یا پھر خوفیہ اطلاع پر پولس کی جانب سے کچھ ہاپا مارا گیا ہے یہ کاروائی کا آغاز ہوا کیسے یہ اطلاع کے کہنے پر خوفیہ اطلاع سکتنے پر وہ یہاں پر خوشے ہیں ابھی تک ان کو سامنے کوئی ایسے ہیں ایف سی ایل کار سامنے نہیں آئے ہیں جو منظر ایام پر جنہیں دیکھا گیا ہو ٹھیک ہے ابرار رانا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ اس حوالے سے بہت شکریہ آپ کو ابھی آپ کھلے چلیں گے لاہور جہاں پر خواجہ امران نظیر پریس کانفرنس کر رہی ہے میں چیلنج کر رہا ہوں میڈیا کے سامنے کسی پولنگ سیشن میں چلے جائیں الحمدللہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی ایک سنگل لیسی وائلیشن جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی ہم میرٹ پر انصاف پر اور شفافیت پر بلیف کرتے ہیں ہم بظاہر لگ رہی ہے کہ کچھ لوگ ہمیں شاید مزدلی کا تانہ اس بات پر دیتے ہیں ہمارا ورکر ہم سے لڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ کیوں جو ہے وہ اگریسیف نس نہیں دکھا رہے تو میرے بھائی میں اپنے کارکن بھائیوں کو بھی یہ پیغام جیت رہے ہیں باری ایک سریعت سے انشاءاللہ الیکشن جیت رہے ہیں اٹک سے دے کر راجنپورتہ کے انشاءاللہ شیئر کی واضح جو ہے وہ کامیابی آج نظر آ رہی ہے باوجود اس بات کے کہ بار بار آپ الیکشن کا پولنگ عمل میں رکھنے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نے تاریخ میں کبھی اس طرح سے ڈریکشن نہیں دی جو اس کو دینی پڑ رہی ہے کیونکہ آپ اتنا دیوار سے لگا رہے ہیں لوگوں کو کہ آخر لوگوں کو بولنا پڑ رہا ہے تو میری شہریان لہور سے ایک بار پھر اپیل ہے پنجاب کے لوگوں سے ایک بار پھر اپیل ہے کہ پولنگ کے عمل میں کونے دو گھنٹے باقی ہیں آئیں نکلیں اور اپنا ووٹ تعمیر و ترقی کے راستے میں کاس کریں اپنا ووٹ یوٹن کے خلاف چلنے والوں کے لیے کاس کریں اپنا ووٹ پاکستان کو مشکلات سے آسانیوں میں لی جانے والوں کے لیے کاس کریں اور اپنا ووٹ ان کے لیے ہرگز کاس نہ کریں جنہوں نے پاکستان کو دھوکہ دیا ہے جنہوں نے پاکستان کے توشہانہ ریفرنس میں پاکستان کی عزت بھی نلام کر دی جو ریاستے مدینہ کی بات کرتے ہیں اور لوگوں پر ذاتی حملے اور الزامات اور بہتان لگاتے ہیں ریاستے مدینہ والے کسی پر سچا الزام بھی سوچ کر لگاتے تھے آپ تو جھوٹ بولتے ہوئے آپ کی زبان نہیں تھکتی آپ کو تو شرم اور حیاء آپ کے قریب سے نہیں گزری پتہ نہیں کس مو سے آپ ریاستے مدینہ کی بات کرتے ہیں ریاستے مدینہ میں فراغ ہوگی نہیں ہوتی ریاستے مدینہ میں یہ توشہ انہ کی کرتوتے نہیں ہوتی ریاستے مدینہ کے حکمرانوں کی جن کی آپ بات کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی انہوں نے دوسری چادر پر ان سے سوال ہو گیا تھا اور آپ نے تو توشہانہ کی گھڑیاں بھیج لی اور آپ سے سوال کیا جائے تو آپ اس کا غصہ کرتے ہیں فوجہ عمران نظیر لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے مظفر گڑھ سے جہاں پر شہباز گل کی مسلح گارڈز کے ساتھ گھومنے کی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے یہ منظر بھی آپ کو دکھائیں گے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے یہ وہ مناظر ہیں جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہباز گل مسلح گارڈز کے ہمراہ موجود ہیں 24 نیوز نے یہ فوٹیج حاصل کی ہے مظفر گڑھ میں تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو گرفتار کرنے جب پولیس کی بھاری نفری پہنچی تو شہباز گل کی جانب سے اس بات کی تردید کی گئی کہ ان کے ساتھ ایف سی کے حلکار نہیں ہے مگر یہ فوٹیج منظر عام پر آئی ہے جس میں گارڈز کو شہباز گل کے ساتھ گھومتے دیکھا جا سکتا ہے آمیر ڈوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سے تفصیلات جانتے ہیں آمیر ڈوکر اپ ڈیٹ کیجئے گا بتائیے گا تفصیلات اس فوٹیج کے حوالے سے جو بالکل شہباز گل جو ہے وہ سابق وزیر آزم پاکستان عمران خان کی ادایت پر مظفر گڑھ کی جو دو تحصیلوں میں انتخابات ہو رہے ہیں وہاں پر پہنچے ہیں اور اس حوالے سے پقائدہ کمپین کا عمل جاری ہے اور اس حوالے سے پقائدہ انہوں نے کمپین کی اور میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے جس کے بعد مظفر گڑھ کے جو آر ڈی ایس پی ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مسلح گارڈ کے ساتھ کسی کو بھی پھرنا جو ہے وہ آلاو نہیں ہے اور پقائدہ طور پر خیبر پختن کا کے فورس کے مسلح گارڈ جو شہباز گل کے عمران اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں موظم جتو ہی ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بقائدہ طور پر ان کی فیکٹری میں اس وقت موجود ہیں اور پولیس کی جانب سے یہ موقع فٹی آر کیا گیا ہے کہ مسلح گارڈ کو پوری طور پر یہاں سے روانہ کیا جائے جبکہ شہباز گل جو بھی فیکٹری کے اندر ہی موجود ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میں کسی بھی سورج جو مسلح گارڈ کو جو گارڈ ہیں ان کے ساتھ میں پولیس کی حوالے نہیں کروں گا اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر کو پولیس کی حوالے کیا جائے گا صورتحال جو ہوا انتہائی کشیدہ اور پی پی دو سو بہتر مزفرگڑ کے کئی پولنگ سٹیشن پر اس وقت پولنگ کا عمل بھی شروع ہوا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا آگے بڑے ربط بدائیں کے الیکشن کمیشن نے شاہ محمود قریشی کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ فیصلہ شاہ محمود قریشی کو نیجی جگہ پر بغیر آثورٹی داخل ہونے پر کیا گیا ہے دیسٹریک الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو نوٹس جاری کر رہے ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو الیکشن کمیشن نے شاہ محمود قریشی کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے فیصلہ شاہ محمود قریشی کو نیجی جگہ پر بغیر آثورٹی داخل ہونے پر کیا گیا ہے دیسٹریک الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو نوٹس جاری کر رہے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے شام عمود قریشی کو نوٹس زاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے شام عمود قریشی جن کی جانب سے الزام لگایا گیا تھا کہ یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیجی فیکٹری وہ پہنچے تھے اس کے باہر پہنچ کر انہوں نے اس فیکٹری کا دروازہ دستگ لی تھی یہاں پر اور کہا تھا کہ یہاں پر جالی پولنگ سٹیشن بنایا گیا ہے ٹھپے لگ رہے ہیں جس الزام کو فیکٹری مالکان نے بعد میں اس کی تدید بھی کی تھی اور اب یہ خبر آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے شام عمود قریشی کو نوٹس زاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے شام عمود قریشی کو نیجی جگہ پر بغیر اتھارٹی داخل ہونے پر یہ نوٹس زاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لہور پی پی ایک سو ستر میں ووٹس کا جو خروش بارہ بجے کے بعد بڑھنا شروع ہو گیا ہے بیشتر پولنگ سٹیشن پر ٹرن آؤٹ پینتیس سے چالیس فیصد بڑھ گیا ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے زاہر چودری زاہر چودری آگاہ کیجے گا جی بلکل پی پی ایک سو ستر صوبائی سمبلی کا حلقہ جس میں الیکشن جو ہے وہ آج جاری ہے اور اس زمنی الیکشن کے دوران جو پولنگ کا عمل ہے وہ مجموعی طور پر پورا منطری سے جاری ہے تب تک جو ہے وہ ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آ رہا ہے جو ووٹر جو ہے وہ اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر چکے ہیں ان کی تعداد پینتیس سے چالیس فیصد ہے جبکہ بارہ بجے کے بعد جو ہے وہ ووٹرز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور اب بقاعدہ جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر رش دیکھنے میں آ رہا ہے لیکن اب بھی جو ووٹرز جن کے ووٹ جو ہے وہ یہاں سے غائب ہیں وہ اب بھی جو ہے وہ آ رہے ہیں اور شکایت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ اب بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ان کے ووٹ جو ہے وہ نہیں مل پا رہے اور اس میں دلچسپ صورتحال اس وجہ سے ہے کہ ایک ہی خاندان میں اگر والدین کا ووٹ موجود ہے تو بچوں کا ووٹ غائب ہو گیا ہے اور اگر بچوں کا ووٹ موجود ہے تو والدین کا ووٹ جو ہے وہ غائب ہے ٹھیک ہے ایسی صورتحال بھی ہے جہاں پر والدین کا ووٹ ہے اور بچوں کا ووٹ غائب ہو گیا ہے اس حوالے سے مزید کیا کہنا تھا شہریوں کا حضائی چوئی صاحب کہ کچھ ووٹ ایک ہی خاندان کی یہاں پر ہیں کچھ نہیں ہے اور ایسی بھی کچھ شکایت محصول ہوئی ہے کہ رات تک جب چیک کیا گیا اسمس کر کے یا ایپ کے ذریعے تو ووٹ تھے مگر جب پہنچے ہیں تو ووٹ نہیں ہے جی بلکل یہ صورتحال جو ہے وہ دیکھنے میں آئیے یہاں پر کہ جو ووٹرز ہیں وہ اس بارے میں بھی شکایت کر رہے ہیں کہ اگر خاند کا ووٹ ہے تو ان کی جو بیگم ہے ان کا ووٹ جو ہے وہ غائب ہے یا بیگم کا ووٹ موجود ہے تو خاند کا نہیں ہے اور ایسے ووٹرز بھی ہیں جو گزشتہ بیس سال سے یہی پر اپنا حق کے رائد ہی استعمال کر رہے ہیں لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ گزشتہ شب جب انہوں نے چیک کیا تو ان کا پولنگ سٹیشن نمبر اور تمام ڈیٹیلز ان کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ایپ پہ موجود تھیں لیکن اب جب وہ صبح آئے ہیں تو اب وہ جو لسٹ ہے اس میں سے وہ غائب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اب ایپ کے اوپر بھی کوئی جواب حصول نہیں ہو رہا کہ ان کا ووٹ اگر غائب ہے تو وہ کہاں شفٹ کیا گیا ہے جبکہ بعض ایسے بھی شہری جو ہیں وہ ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ میرے ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ ان کا جو کل تک کا پولنگ سٹیشن تھا وہ یہی تھا لیکن اب ان کا اسی حلقے میں پولنگ سٹیشن کئی دور جو ہے وہ دوسری جگہ پہ شفٹ کر دیا جبکہ ان کے دیگر اہل خانہ جو ہے وہ سیم پولنگ سٹیشن کے اوپر ہی ووٹ ڈال رہے ہیں اور ان کا وہی رہائشی علاقہ ہے جس کے اب وہ پولنگ سٹیشن ہے تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ یہاں پہ ہے یہ ایک بڑا جو اس وقت جو اس حوالے سے جو ہے وہ شکایت ہے وہ سب سے بڑی جو نمائی شکایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں جو شہری ہیں وہ اپنے ووٹ کو ڈھونڈنے میں مارے مارے پھر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آزا ہے چودوی آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھا ادھر لاہور کے پی پی ایک سو سرسٹ میں مردہ ووٹ کاسٹ کرنے پولنگ سٹیشن پہنچ گیا محمد یونیس پی پی ایک سو سرسٹ ٹاؤنشپ کا رہاشی ہے آپ کو اپڈیٹ کریں لاہور کے پی پی ایک سو سرسٹ میں مردہ ووٹ کاسٹ کرنے پولنگ سٹیشن پہنچ گیا محمد یونیس پی پی ایک سو سرسٹ ٹاؤنشپ کا رہاشی ہے پولنگ سٹیشن گیا تو انہوں نے کہا جی بھائی آپ تو مردہ ہیں آپ سے ڈر لگ رہا ہے میں نے کہا بھائی میں تو جیتا جاگتا ہے انسان ہوں آپ کو دیکھ لوں میں تو ہمیشہ جاتا تھا اپنا ووٹ کاسٹ کر کے آ جاتا تھا تو مجھے وہ انہوں نے مردہ کا میں تو چپ چاپ ہواں سب نکل گیا مگر میں ہمت نہیں ہا رہا اور میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ شاید مجھے کوئی نہ کوئی زندہ قرار دے اور میں اپنا ووٹ کاسٹ کروں اور اب پی ٹی ای کو اپنا ووٹ کاسٹ کروں کیونکہ میں ہر صورت میں اپنا ووٹ کاسٹ کروں گا مجھے مردہ بے شک بناوں مگر میں بلے پہ ٹھپا لگاؤں گا اور میں نے عمران خان کو ووٹ دے کے چھوڑنا ہے کیونکہ میں زندہ ہوں ہر صورت بلے پہ ٹھپا لگاؤں گا مگر صورتحال یہ ہے کہ یہ شخص خود چل کر پولنگ سٹیشن پہنچا ہے مگر ووٹر لسٹ میں اس کو مردہ قرار دیا گیا ہے علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رامے کہیں پر ووٹس نہیں مل پا رہے رات تک ووٹ موجود تھے اب ووٹ نہیں ہے اور یہ شخصیاں پر بہنچا ہے اس کو مردہ قرار دے دیا گیا ہے کیا معاملہ کیا یہ ہے بلکہ رہی لیکن جب پولنگ سٹیشن پہ اندر گیا تو وہاں پہ پہ پریزائیڈیو اوفیسر نے بتایا ان کے پاس مردہ کے نام پہ مردہ میں آپ کا نام ہے وہ ایسے آ رہا ہے جو محمد یونس نے ہمیں بتایا لیکن اس کا یہ الزام ہے کہ ووٹر ملس میں اس کا نام نہیں ہے اور اس کا مرزا شو کیا جا رہا ہے تو وہ اپنی کوشش کر رہا ہے کہ کہیں کسی پولیس ٹیشن میں اس کا ووٹ نکل آئے اور اپنا ووٹ کا سکر سکے لیکن اس پر اب ہمارے گرہے ہیں بڑھائے کہ لیکنی کمیشن میں بقاعدہ اس کا نوٹس دیا ہے اور ان کی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک فیک سیٹمنٹ جیو دی جا رہی ہے اور اس کا ووٹ جو ہے وہ نہیں نکلا تو اس پر محمد یونس کیا ہے وہ کیونکہ اب یہاں سے جا چکا ہے لیکن ان کی سیٹمنٹ اور ان کا اعزام جہی تارکہ وہ پلے پر مہر لگانے کیلئے یہاں پر آئے تھے لیکن وہ ووٹ اپنا کاز ضرور کریں گے لیکن پریزائیڈنگ آفیسر کے مطابق یہاں پر ان کو مردہ قرار دیا گیا تو ان کا ووٹ جو ہے وہ نہیں نکلا تو اس میں ابھی کچھ پچیدگی ہے ٹھیک ہے علی آپ نے اپ ڈیٹ کیا اس حوالے سے بہت شکریہ آپ کا ملتان پی پی دوستو سترہ میں احمد حسین ڈہر کے کافلے کو شہریوں نے گھیر لیا اور لوٹے لوٹے کے نارے لگا دیا ملتان صاحب کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر پی پی دوستو سترہ میں احمد حسین ڈہر کے کافلے کو شہریوں نے روک لیا اور اس کافلے کو روک کر لوٹے لوٹے کے نارے لگا دیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ملتان پی پی دوستو سترہ کے یہ مناظر ہیں جہاں پر احمد حسین ڈہر کے کافلے کو شہریوں نے گھیرے میں لے لیا اور شہریوں کے جانب سے شدید نارے بازی کی جا رہی ہے لوٹے لوٹے کے نارے لگا جا رہے ہیں شہریوں کے جانب سے پی پی دوستو سترہ میں احمد حسین ڈہر کا یہ کافلہ ہے جسے شہریوں کے جانب سے گھیرے میں لیا گیا اور شدید نارے بازی کی جا رہی ہے میاں جلیل شرکپوری سے متعلق مبینہ آڈیو سوشل میڈیا پر لیک ہو گئی ہے آڈیو میں مبینہ طور پر شیخ رشید چودری گل زمان نامی شخص سے بات کر رہے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ پھر کل شرکپوری کو بھی آپ نے پیمنٹ دے دی جبکہ گل زمان نامی شخص کا شیخ رشید کو مبینہ آڈیو میں یہ جواب سامنے آیا کہ ٹیلی فون ہے خدا کے بندے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں شیخ رشید کی میاں جلیل شرکپوری سے متعلق مبینہ آڈیو سوشل میڈیا پر لیک ہو گئی ہے کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا گفتگو ہے آپ بھی سنیے السلام علیکم اللہ علیکم السلام کل شرکپوری نے بھی پیمنٹ دے دیجئے ٹیلی فون ہے خدا رہا کوئی گرسنگ کے ٹیلی فون ہے کوئی اڈیا نرکا رہا ہے ٹیلی فون ہے لیکسہ اللہ سنی log مجھے یا رہی اور وہ آпри نہیں جب جائے وہ مبینہ آڈیو آپ نے مراحضہ کی شیخ رشید اس آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ پھر کل شرکپوری کو بھی آپ نے پیمنٹ دے دی ہے گلزمان نامی شخص نے جواب دیا کہ یہ ٹیلی فون ہے خدا کے بندے شیخ رشید کی میاں جلیل شرکپوری سے متعلق مبینہ آڈیو سوشل میڈیا پر لیک ہوئی ہے اور اس آڈیو میں مبینہ طور پر شیخ رشید چودری گلزمان نامی شخص سے بات کر رہی ہیں جو کہ آپ نے بھی مراحضہ کیا شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ پھر کل شرکپوری کو بھی آپ نے پیمنٹ دے دی جس پر شخص کے جانب سے جواب دیا گیا کہ یہ ٹیلی فون ہے خدا کے بندے ایک بار پھر سے آپ کو یہ آڈیو سنواتے ہیں اللہ علیکم السلام تو شیخ رشید کی میاں جلیل شرکپوری سے متعلق مبینہ آڈیو سوشل میڈیا پر لیک ہوئی ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز میاں جلیل شرکپوری کے جانب سے استیفہ دیا گیا تھا سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب کو انہوں نے اپنا استیفہ جمع کروایا تھا اور اس سے پہلے وہ مسلم لیگ نون کی بھرپور حمایت کرتے آئے ہیں مگر گزشتہ روز اچانک سے الیکشن سے ایک دن قبل زمنی انتخابات سے ایک دن قبل انہیں نے اپنا استیفہ پرویز الہی کو سپیکر پنجاب اسمبلی کو جمع کریا تھا اور اب یہ سوشل میڈیا پر ایک آڈیو سامنے آئی ہے جس میں مبینہ طور پر شیخ رشید ہے ایک جانب اور دوسری جانب جو شخص ہے اس کا نام گل زمان بتایا جا رہا ہے اور اس آڈیو میں شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ پھر کل شرکپوری کو بھی آپ نے پیمنٹ دے دی گل زمان نامی شخص نے جواب دیا کہ یہ ٹیلی فون ہے خدا کے بندے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایک آڈیو لیک ہے جو سامنے آئی ہے شیخ رشید صاحب کی جلیل شرکپوری سے متعلق یہ آڈیو ہے مبینہ آڈیو جو کہ سوشل میڈیا پر آئی ہے اور اس آڈیو میں پیسوں کے لین دین کے حوالے سے شیخ رشید گفتگو کر رہے ہیں بات کریں گے سینئر تذیہکار سنہ بچہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سنہ بچہ صاحبہ ایک اور آڈیو جو ہے وہ سامنے آگئی ہے گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جلیل شرکپوری صاحب نے استیفہ اپنا جمع کروایا تھا پرزیلہ صاحب کو اور آج شیخ رشید صاحب کی آڈیو سامنے آئی ہے گزمان نامی شخص ہیں اور پیسوں کے لین دین کی بات ہو رہی ہے آپ کیا کہیں گے اس پر؟ میں اس پر کیا کہہ سینئر ہوں آپ کا کیا خیال ہے میسیج کے کاملے دیکھئے اس ویڈیو آڈیو کے بعد بھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ شرکپوری صاحب روٹا ہے یا ضمیر پروش ہیں یا انہوں نے پیسے لئے ہیں یا پاکستان پیڑی کے انصاف کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں انہوں نے پیسے دیئے ہیں اور پھر اس کے پاس سنیں گے کہ جو لوگی رو کو مکس کیا گیا ہے کوئی وہاں سے لائن دی ہے کوئی لوگ روان سے لیا ہے اور یہ جو توڑ سی ویڈیو ہے اس کے بعد انہوں نے کہیں گے پرندر پرائیں پرندر پرموستی اور سے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو یہ بات کو سچ ہے کہ اب تک یہ معاملات ایسے ہی چلتے ہیں جو لوٹے کہتے ہیں وہ جانتے ہیں نا کہ لوٹے کیسے لوٹے ہوتے ہیں تو اسی لئے جو کہہ رہے ہیں ایکس اور وائے بھی اگزیسٹ کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے نا کہ ایکس اور وائے نے ان کے لئے بھی زندگی میں اسے طرح سے رول پلے کیا ہے تو یہ معاملات تو ایسے چلتے ہیں کہ مجھے کوئی خاطر تھا اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی حیرانی نہیں ہے لیکن ظاہر ہے ایکس میری امرائیسنگ میری ڈیامیجنگ اور جس میں بھی اس آڈیو کو لیس کیا ہے گریٹ ٹائم چیک ہے سنب اچہ صاحبہ ساتھ رہے گا سینے درزہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم بخاری صاحب ایک یہ آڈیو سامنے آئی ہے جس میں شیخ رشید جلیل احمد شرکپوری سمطلق پیمنٹ دینے کی بات کر رہے ہیں آپ کیسے طرح سے دیکھتے ہیں اس آڈیو کو میں آپ کو امانداری سے کہوں مجھے بالکل کوئی حیرت بھی ہوئی اس لیے کہ جب سے یہ امران خان صاحب کے ساتھ ملے ہیں پہلے ہی میڈل مین کا رول کرتے رہے ہیں فوج اور امران خان کے درمیان اور اب یہ اس طرح کی جو شیمپور ڈیلز ہیں اس کا حصہ بنے ہیں مجھے تو شرم آ رہی ہے اس کردار پر جو وہ نبا کے گلہ پھار پھار کے جو وہ حمایت کے اعلان کر رہے ہیں وہ مال دے بھی رہے ہیں مال اس میں جرک بھی رہے ہوں گے مال بڑا بھی رہے ہوں گے اب جو بھی ان کے بارے میں کہا جائے میرے خیال سے وہ ٹھیک ہے اس لیے کہ اس ویڈیو کے لیک ہونے کے بعد ان کے بلکل وہ کھل کے آگئے ہیں عوام کے سامنے کہ یہ کس لیے لٹکے ہوئے ہیں امران خان کے ساتھ اور کس قسم کا رول یہ ادا کر رہے ہیں یہ نیگٹیو بھی ہے یہ گھٹیا بھی ہے اور جتنے خلق پھار پھار کے وہ تقریریں فرما رہے تھے اس کے بعد اس رول میں دیکھیں آپ یہ آواز بھی ان کی ہے جتنے لوگ ان کو جانتے ہیں وہ پچھان رہے ہیں یہ ان کی آواز ہے یہی آج شرکپوری صاحب کا ہے وہ ہوا کے رخ کو دیکھ کے الٹی پلٹی کھاتے رہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہتے ہیں وہ آلوے دین ہے کہ نہ ان کو یہ پتا ہے کہ میں نے کس کے ساتھ جانا ہے کس کے ساتھ نہیں جانا ہے اور یہ ویڈیو کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پتہ چلا ان کا ایمان بھی نوٹوں کے صدریوں کے ساتھ چیز ہوتا ہے یہ تو حال ہے ان کا اب میں اس کے اوپر اس سے زیادہ کیا کہوں سنا بچہ صاحبہ یہ جو آڈیو اب سامنے آئی ہے اس سے پہلے ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف تو جو منہرے فراکین ہیں ان کے حوالے سے کافی کچھ کہتے رہی لوٹا لوٹا اور نہ جانے لوٹوں کے حوالے سے بہت کچھ کہتے رہی کہ ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے انہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے مگر اب وہی کام پاکستان تحریک انصاف بھی اگر کرے گی تو پھر سیاسی جماعتوں میں اگر تو دوسروں پر الزام صحیح ہے تو پھر فرق کیا رہ جائے گا دیکھیں فرق کہہ نہیں نا مطلب اگر انران فان صاحب اس نے جوائن کیا نون لیگ چھوڑ کر تو وہ بھی لوٹے تھے اچھا جو انران فان صاحب کو چھوڑ کر واپس چلے گئے نون لیگ میں وہ بھی لوٹے تھے اب آپ ناکھ یہ دنگی کو صحیح مانئے کہ جب اپوزیشن میں حکومت میں جاتے ہیں تو پھر لوٹے ہوتے ہیں اور جب اپوزیشن میں آپ اپوزیشن میں آپ اپوزیشن میں واپس آتے ہیں وہ لوٹے نہیں ہوتے تو اب شرد پھولی صاحب کیونکہ وہ پیٹیر میں گئے ہیں تو وہ لوٹے نہیں ہیں تو ہمارے مولک میں تو پوری لوٹے کی ریسیلیشن ہے نہیں ہم نے لوٹے اور بات اتنا سنیل گیا ہے مطلب ایسی بھی it's not very nice and pleasant to hear this word or use this word لیکن کھر اتنا زیادہ گڑمد ہوگے کہ مجھے تو پتہ نہیں یہ ایک چلی لوٹا پھول ہے وہ جو پارٹیسان تری کے انساab سوٹ کے نموم میں جلا جائے یا وہ جو آپ کی پارٹی پولکی سے نظر آپ کر جائے یا پھر جو شرد پھولی صاحب ہے جنو کتا زمیر جاگ گیا ہے نانچہ دلیف پروش ہوا ہے تو یہ تو عزیب اسطلاح ہے اس پر پہی بھی کچھ بھی کہے پہتے ہیں آپ کی اسی بحران تو روکنی جس میں لیکنی جو بھی اپنی اپنی پوزیشن سے لیتے ہٹتا ہے اور ترکے کیلئے ہٹتا ہے ظاہر ہے کمیران صاحب جب احرام لگاتے تو ان کو پتہ ہے کہ پیسہ چلتا ہے انہوں نے بھی اسی طرح سرکھریدے تھے نو اسی لئے ان کو پتہ ہے کہ ان کی قیمت ہے اور وہ قیمت دے رہی کے لیے کون سامنے آگیا کس میں جین کیا بیمیران صاحب دیکھیں اس ملک کا مجھے نہیں پتا کہ کس کس نے لی ہے چند آؤس پر رہنے والا نہیں لی ہے نہیں لی ہے I don't know پر کوئیٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں سیاست کس کا جلتی ہے آج کل یہاں ہے کل وہاں ہے there is no such thing as loyalty in پاکستانی پولٹیشن there is no such thing کہ ہمیں صحیح مورن آئی جاؤ میں سیاست اور منافقت میں پرچھیں ٹھیک ہے سلیم مخاری صاحب اس سے پہلے بھی کئی audios یا chats سامنے آئی ہیں مگر کوئی ہم نے دیکھا کہ کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی اس audio کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ action لیا جائے گا کوئی کاروائی کی جائے گی یا پھر بس مسئلہ اٹھایا گیا اور یہ اسی طرح سے ختم کر دیا جائے گا دیکھیں یہ آج کی ویڈیو جو ہے یہ دین کو کس طریقے سے دین کی تحقیق کی جا رہی ہے اور کس طریقے سے یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اتنا بڑے بڑے ضعوے کرنے والے جو ہیں وہ کس طرح ہو گیا بلکل ان کے خلاف تو action ہونا چاہیے ان کے خلاف تو سیف الیکٹر کمیشنر کو initiate کرنا چاہیے اس کے خلاف کسی بھی party کو کرنا چاہیے اس کے خلاف کسی بھی جنس کو موٹو action لینا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کوئی تماشا ہے یہ یہ جو عمران خان صاحب اس نے بڑے بڑے ضعوے کرتے تھے ایمانداری کے اور دوسروں کے اوپر بنبا پھینکتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کون سیمیڈل میں اگر رول ادا کر رہے ہیں شیخ رکیس صاحب یہ election ہو رہا ہے اس کو آپ کہتے ہیں election ٹھیک ہے بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سنا بچہ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اس مبینہ آوڈیو کے حوالے سے اپنا تجزیہ دے رہے تھے اس آوڈیو کو اپنے ناظرین کو ایک دفعہ پھر سے سنائیں گے جو کہ سامنے آئی ہے مبینہ طور پر شیخ رشید صاحب ایک طرف گفتگو کر رہے ہیں دوسری جانب کل زمان شخص ہے جو کہ بھی نامعلوم ہے اور جس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے میا جلیل شرکپوری صاحب جنہوں نے گزشتہ روز اپنا استیفہ پرویز علیہ السب کو جمع کروایا تھا گفتگو کیا ہو رہی ہے وہ بھی سن لیجئے ایک ہوں علیکم السلام کل شرک پوری نوی پیمنٹ دیتی جائے ٹیلی فون ہے خدا کوئی گفتگو اٹھے میں اٹھے میں ناٹھے میں جنہوں نے دورت حال دیکھنا سبی دورت حال چلنا بیٹا پار کنے شاہ اللہ آجا آہا آجا لوگاناٹے پہ آفتے راتی بھی پر دیتا ہے کہ انشاءاللہ دیکھتا ہوں تو اسی میرے بیعافتے جس سے اللہ انشاءاللہ کرم پرتا رکھتا اللہ دیکھتا ہے تیالی پسی کہا رہی یوں نکلے نہیں الیکشن ہے اینا زبردست آجے سہر کے نکلانگے دیکھتا جسے ساتھ پچھے نہیں میں چلی انہوں نے جو لکھے ہیں سہر دیکھتا ہے شاہ خبرہ دیانگے ساتھ پڑھے انشاءاللہ اسلام علیکم اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے پڑھے 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 پ